میری مدھ بھگوت گیتہ اجہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں ہے سولہ اور سترہ میں ہے اس اجہاتم مارک کا بہت سا گیان سلجھا ہے اپنے اتماؤ یہ جو تتویگان روپی زڑی داس آپ کو دے رہا ہے ستسنگ سنا رہا ہے اسی کے آدھار سے پوستک بنی ہے پہلے بگتی سوداگر کو سندیس بنایا تھا دو بھاگوں میں پھر اسی کو ایجیٹیج ہے وہ نام بدلنا پڑا کیونکہ بگتی سوداگر پوستک کو سن کر یہ نکلی ڈیرے آڑے بیدکن لائے گے کہ یہ پوستک نہیں لینی ہے یہ پوستک نہیں لینی ہے تو یہ بچہ نام بدل لیا کہ اپنی جڑی پہنچ جا بگتاں کے تک تو یہ ایک ایسا گیان سلجھا دیا کبیر پرماتمہ کہتے ہیں کہا ہے مالک نے کہ نومن سوت اُل جیا یہ رسی رہے جکھمار اور ستگرو ایسا سلجھا دے اُل جینا دو جیوار اب یہ گیان ایسا سلجھا دیا اس کلیوگمہ نہیں اُل جائے گا بگتی کریں گے سب ہی کریں گے اب صدیوں تک چلے گا یہ بگتی مارگ پورے وشوہ مجائے گا یہ تتوے گیان سب کو ضرورت ہے پرماتمہ کی کیونکہ جب رازہ بھی دکھی ہوتا ہے وہ سنتوں کے پاس جاتا ہے اور سنتوں سے اپنے راج میں سکھ کی چاہا کرتا ہے وہ سنت کیا ہے وہ بگوان کی بگتی کر کے کچھ بیٹری چارج کر رہا ہے ہم سیدھے اُسی پرماتمہ سے اُسی بگوان کے پمپ کے پاس کھڑے ہیں جو ہمارے اندر سب مہوا بھر رہا ہے تو اِس پرکار ہم سیدھے اُس بگوان کی سرن میں آگے ہیں جس سے رازہ بھی اپنے سکھ کی کام نہ کرتا ہے تو آج ہم اُس سے لا پرابت کریں گے اور موقس بھی پرابت کریں گے آگے چل کر کے بہت سنے بعد یہ ہزاروں ورسوں تک رہے گی یہ ست بگتی کا گیان بھی چلے گا اور سب ہی بگوان کو جانے والے بگتیاں بگتی کریا کریں گے کوئی بھی وقتی بھی کاری نہیں رہے گا کیونکہ تماکھو سراب ماس یہ منس کا سب سے بڑا سطرہ ہے یہ کتی مول ناس ہوگا اس کا دیکھ لینا کچھ تنا اور جو یہ بگوان ہم نے کوٹھی بنائی بنگلے بنان میں سارا زیون برباد کر دیا رشوت لے لے کر اپنے آتماؤں جب ججوں تک کے اوپر انگلی اُٹھ رہی ہے کہ یہ رشوت لے کر کے انعائے کرتے ہیں تو انتالیہ کتی مانوتا کا ناس ہو چکا ہے راجنیتاؤں کا دیکھ لو منتری اور مکھے منتری ان بڑے بڑے سینٹر کے منتریوں کے اوپر وہ جیڑوں میں پڑے ہیں جھوٹھے ساتھے تو اس میں آنے پر پتہ لگے گا تو یدی یہ سچ ہے تو کیا جیون ہے جیون کا کہاں جائے گریب جنتا جب ہمارے رکھسکی بکھسک بن بیٹھے ہیں تو یہ اجیانتہ کی کارن ہے یہ نہیں ہے کہ اور باقی سارے ٹھیکس ہیں جس کا وہاں بیٹھ کر دعو لگے گا کوئے نیوکس ہے کوئے کا مطلب ہے کہ ادھیک تر ہو چکے ہیں بہتائت ہو چکی ہے ایسے ہمارے لیکن متھا نہیں ہوتے ایسی بات نہیں ہوتی کہ سبھی برے نہیں ہوتے اچھی آتمائے ہیں ان کی کوئی بساتی نہیں گاؤں گاؤں میں اچھی آتمائے ہیں جو وہاں پر بھی پنچائتوں میں ویسے اس ڈہے پرابت نہیں ہو رہا اچھی آتمہ وہاں بھی روتی ہیں کہ اب کیا کریں سب جگہ بات بگڑ چکی ہے تو اب ایسی ستھی تھی آوے گی کہ پربتہ کی بھوک ختم ہوئے گی سمیہ لگے گا تھوڑا سا ہوگا اس گیان سے ہی اور بہت جیادہ سمیہ بھی نہیں لگے گا بہت سگر ہوگا کیونکہ یہ پرچار بہت اچھی طرح ہو رہا ہے اپنے آتموں اس اچھے مارگ میں ایک یہ داس ہے جو ست بتا رہا ہے اس داس کو چھوڑ کر جتنے بھی سانتھ ہیں یا پانتھ ہیں وہ اجھہتم مارگ سے پریچیت نہیں ان کے پاس یہ ساتھنا نہیں تتوے گیان نہیں اب جیسے پونے آتموں کتنا ہی اچھا ہوسپیٹل ہو اور کتنا ہی نیک ڈاکٹر بیٹھے ہو بولن میں چالن میں لیکن اس کے پاس ٹریٹمنٹ اس روگ کا ہے نہیں تو خاک ہے وہ ہوسپیٹل اور کھا کیا ہے وہ ڈاکٹر بھی کتنا اچھا ہو کتنا اچھا بولتا ہو اس نے کہے کریں گے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ یہ جو زڑی ہے زنم اور مرن کے روگ کا ناس کرنے کی یہ ستنام ہے ستنام دو اکثر کا ہے جس میں ایک عوم ہے اور ایک تت سانگ کے ٹھیک ہے اور پھر ایک آدھی نام جس کو سارنام کہتے ہیں اور پرثم یہ منتر جو ساتنام آپ کو دیے جاتے ہیں جن میں بیچ میں پانس نام ہیں اور یہ کمپلیٹ کورس اب شٹارٹ کرنا تھا پر ماتمہ نے کہا تھا کبیر صاحب نے دھرم داس جیسے کہ دھرم داس تو یہ لاکھ دوہائی اور یہ سار سبد کی دوار نہ جائی یہ سار سبد بار جو پڑھ ہی بچھلی پیڑی ہم سے نیتر ہی پھر کیا بتا ہے دوسرے اجہائے میں کہ دھرم داس موری لاکھ دوہائی یہ مول گیان کی دوار نہ جائی مول گیان بار جو پڑھی یہ بچھلی پیڑی ہنسنی تیری اس مول گیان کو تو تب تک چھپائی جب تک دواردس پنٹھ نہ مٹ جائی اب ابھی تک اس کو چھپا کے رکھنا تھا یہ منطر بھی نہیں ساردنی کرنے تھے آدنیا نانک صاحب جی کو بگوان ملے بے ہی ندی پر ایک جندہ مہاتمہ کے روپ میں سچھکھنڈ لے کر گئے اسی طرح آدنیا گریب داس صاحب جی کو ملے تھے گاؤں چھڑانی جلا جدھر ہریانہ میں ایسے آدنیا گیسہ داس صاحب جی کو ملے تھے گاؤں کھیکڑا جلا میرٹ اتر پردیش میں ایسے آدنیا دادو صاحب جی کو ملے تھے ایسے آدنیا مرک داس جی کو ملے تھے ایسے آدنیا درمداز صاحب جی کو ملے تھے جندہ مہاتمہ کے روپ میں ان کو سچھکھنڈ لے کر گئے تھے پھر ان کو واپس چھوڑا تھا اور ان سب کو کہہ دیا تھا کہ ابھی اس ستنام کا تم تو جاب کرو لیکن ابھی کسی کو بتانا نہیں آپ جی کو دکھا تھا کہ بھائی بالے والی جنب ساخی میں سمندر کی ساخی میں آدنیا نانک صاحب جی سوئم تو اس دو اکھر کے منتر ستنام کا جاب کر رہے تھے لیکن اپنے سس بالا اور مردانہ کو کہا تھا تم تو واہی گرو جب ہو اب کیوں کہا تھا کیونکہ آدیش تھا پرماتما کا کہ یہ پنیاتما ہیں جیسے ان ماپرسوں نے پانچ نام شٹارٹ کی تھی نانک صاحب جی نے پھر آگے چل کر پرتیک درم کے لوگ جو اپنے سوچ سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ پانچ سو نام ہمارے کملوں کے اندر پر دھان ویرازمان ہیں جیسے مول کمل میں گنیش جی اور جیسے سواد سکر میں شاوتری ورما جی نابی کمل میں ویشنو اور لکشمی جی ہردے کمل میں سیو اور پاربتی جی کنٹ کمل میں درگا جی ایسے یہ پانچ نام ہیں تو یہ سب نے انہوں سوچا بھی ہمارے گرو جی تو بات تو کرتے ہیں سچکن ست لوگ کی بتاتے تھے وہ تو اور تم ان دیوتاؤں کی پوجائیں بتاتے ہو تو پھر انہوں نے ان پوجاؤں کو تیاغ دیا اور پھر کیول ایک جو نانک صاحب نے کہا تھا واہے گرو واہے گرو جاب کرو ایک اونکار کرتا پرک نربھو یہ پورا ست نام یہ مہمہ ہے بھگوان کی جیسے گائیتری منتر بنا رکھا ہندووں نے ویسے تو اس کے سامنے اوم منتر نہیں لگانا تھی کیونکہ یہ یزروے دجائے نمبر چھتیس کا منتر تین ہے اس میں اوم نہیں لگا ہے انہوں نے اپنی سوچسد جیسا بنا رکھا اب بھی اسے دوسرا اس لئے آگے نہیں بڑھائیں گے اس کو تو وہاں نانک صاحب جی سوہم تو وہ ست نام کا عذاب کر رہے ہیں ارسیسوں کو بنا رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ساروجنک بھی کر دیا کہ کوئی آنے والا اس سمیں کے لیے کہ ہمیں پھر پیچان جائیں گے کون سا منتر ہے وہ دو اکھر کا اور جس سے موکس ہو سکتا ہے اور اس میں کیوں کس کارن سے یہ نہیں دیا گیا سکھ سماج میں اور اب اب یہ داس بتائے گا وہ سب کارن سب ریزن کیونکہ اس داس کو پرماتمہ نے بھیجا ہی اس دیسے سے ہے کہ اس سمیں میں سب کو وہ گیان گوڑ بتاؤں جو پرماتمہ کے بچوں نے ان ماں پر سو نبی تک چھپا کر اپنے گرمت دبا ضرور دیا اپنے مرتبانی میں چھپا لکھ رکھا سب نے جیسے آدنیا نانک صاحب جی نے پرانہ سنگلی بنائی تھی ایک پوستک اور اس کو سنگل دیپ کے رازہ سیو ناب سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا شریر سمجھ لینا میں آپ کا گروہ ہوں گروہ کو کتنا آدھر نہیں رکھا جاتا ہے تو یہ میرا شریر سمجھ لینا جو میں پرانہ سنگلی یعنی ایک گرنت لکھ کر آپ کو دے رہا ہوں جس کے اندر سارا بھید تھا یہ دو منتر کا اکھر کا منتر بھی اس میں کلیر لکھا تھا اس کی وی آف ورسیب بھی لکھی تھی تو پانچ میں گروہ اردن اردن دیو جی کو جب لگے گرنت صاحب کی یہ سب بانیوں کو اکٹھا کر کے جلد بنانے میں گرنت صاحب بنانے لگے تو وہ بھی دیکھا انہوں نے منگا کر کے سیب ناب رازہ سے لیکن اس کے اندر وہ منتر جاب تھا دو اکھر کا جس کو سمندر کی ساکھی میں نانک صاحب جی جاب کر رہے تھے اور مردانہ نے بھی وہ گلتی سے جاب کرنا شروع کر دیا تھا وہ ڈوبنے لگا تھا اور نانک صاحب جی نے کہا تھا کہ مردانہ تو میری نقل نہ کریں میری کرنی نہ دیکھ میرے وچن پر کی بات پال نہ کریں تو اس ڈر سے ان اردن دیو جی نے سوچا کہ کہیں یہ منتر گرنت صاحب میں آ گیا اور سکھ سماز اس کو جاب کرنے لگ گیا تو گرنت صاحب جی کیا آ گیا کہ اویل نہ ہونے سے پاپی بن جائیں گے اور ان کو ہانی ہو جائے گی جیسے مردانہ کو رہی تھی اس لیے انہوں نے اس پراند سنگلی کو پڑھا ضرور اس ادیسے سے کہ اس میں رکھیں گرنت صاحب کے اندر لیکن اس کارن سے انہوں نے اس کو جل پروا کر دیا پھر بھی پرمادماں کی ڈیلا دیکھو ایک سادھومہ پریڑنا کی اردن دیو جی سے اس نے کروید ہو کر دیا کریگ مہاراج ایسے انمول رتن کو نہ ڈالو اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ میرا شریر ہے اور میں اس کو چھپا کے رکھ لوں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا میں پڑھ لیا کروں گا مجھے آنند آتا ہے تب وہ رحم آ گیا مالکی دیا تھی وہ بچا لی اس پراند سنگلی اس کے ایک سو ساٹھ دہے بتائے ہیں لیکن ابھی تک وہ اسی ہی پرکاشت کی گئی ہے اسی پھر بھی چھوڑ دی گئی اب پھر ادھر سے پرمادماں کو معلوم تھا کہ اتنا لمبے سمیہ میں کوئی نہ کوئی گلتی کال کروا دے گا ہمارے بچوں سے آدمی گریب داست صاحب جی کو بھیجا اور اس کو سچھکھن لے کر گئے پھر ان کو واپس چھوڑا اور پورا وہ گیان کمپلیٹ اور بھیج دیا دے کر کے وہ منتر بھی کلیر لکھ دیا رامنام جب کر تھر ہوئی اوم سوہم منتر دوئی اوم سوہم منتر جب پیئے یوگ یگتیا دھونی تپیئے آدمی گیسہ داست صاحب جی نے کہا کہ اوم سوہم جب لے بھائی رامنام کی یہی کمائی ایسے انانک صاحب نے آپ کے سمک سی ہے تو یہ اس منتر کا اگر اب ڈسکلوز تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ہم نے پوستکوں میں بچھا پرکھا لیکن اس کی ویدھی نہیں بتا سکتے ہم ایسے کسی کو عروی دی کے بینا اس کا کوئی لاب نہیں ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اور اسی بادثہ کو کوئی لکھ لے اور ادھیکاری کے دستک ہونا اور وہ اپنے دستک کر دے تو ادھیکاری سے ہی ہوں گے سائن اس کے تب اس کی ویلو بنے گی تو یہ داس ادھیکاری ہے اس سے یہ منتر پرابت ہوگا تو آپ کو لاب گا پھر کیا پتاتے ہیں سوہم سبد ہم زگم لائے سار سبد ہم گفت چھپائے جیسے ان معاپرسوں کی وانی میں ہے کہ جو واسطمی منتر ہے وہ تمہارے ان باؤن اکھروں میں لکھا نہیں ان اکثر گیان جو تمہارے گرنت ہیں وید ہیں گیتہ ہے پران ہے قرآن ہے بائبل ہے کہتا ہے ان باؤن اکھروں میں وہ منتر نہیں ہے کیونکہ یہ سوہم منتر پرمیشور سوہم آئے کبیر صاحب کلیوگ میں تب پرگٹ کیا ہے اس سے پہلے کسی بھی گرنت میں یہ سوہم نام نہیں ہے سوہم سبد ہم زگ میں لائے سار سبد ہم گفت چھپائے دھرم داس میری لاکھ دوہائی سار سبد کی دوار نجائی سار سبد باہر جو پڑھی بچھلی پیڈی ہم سنی ترہی ان کال کے دوتاں کبھی منتر آتھ لگ جاتا دو اکھر کا آج یہ یہ سب سے بڑا کال کا سڑھی انتر رادہ سوامی پنت اور ان کے گروہ پانچ نام دیتے ہیں پانچوں نام کال کے جانو جب دانی منسنگ کا آنو ست نام اور آدھی نام ان سے الگ ہیں وہ ان کو پتا رہی تو ہے پورا کال کا زالیو